ڈریم ٹاروٹ لیکسی کے کیا کارڈز آتے ہیں آپ کے لئے کرنٹلی کیا چل رہا ہے آپ کے ساتھ ایر اف کبز لیبراز سو آپ جو ہے ہو سکتا ہے ایموشنلی ڈرین ہوئے ہیں اس وقت بہت زیادہ اور یا تو آپ کہیں سے وک آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں ٹین اف پینٹیکلز پائیو اف پینٹیکلز پائیو اف پینٹیکلز ایک اور کارٹ لیتے ہیں ہیرپنٹ اوکی اپ 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 سیاستی اف سوڈز ہے جو ریٹلی کوئی تھرڈ پاری سیچویشن مجھے لگ رہے ہیں یا پھر بہت زیادہ ڈساپوائیٹمنٹ اور ہارٹ بریکس مجھے نظر آ رہے ہیں ہاں پر آپ کے ساتھ کرنٹلی آپ شاید کسی ہارٹ بریکس ہی گزر رہے ہیں یا پھر آپ جس پرسن سے deal کر رہے ہیں وہ کوئی earth sign ہے تورس پھر کوئی capricorn اور ہو سکتا ہے وہ پرسن بہت زیادہ disappointed اور heartbreak ہے کسی حوالے سے یا پھر آپ اگر کچھ نیا ویسے آپ ائر sign ہے اور اگر آپ king of pentacle کے element میں ہیں اس وقت اور آپ کچھ نیا شروع کرنا چاہ رہے ہیں business wise یا پھر job کے حوالے سے کوئی نئی job کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ کو تھوڑی سی disappointment ہے شاید اس میں آپ کو تھوڑی disappointment ملنے کے chances ہیں یا پھر آپ کو تھوڑی بہت مشکل پیدا ہو رہی ہے مطلب مشکل پیدا ہو رہی ہے آپ کے لئے اس کام کو کرنے میں جو بھی آپ شروع کرنا چاہ رہے ہیں یا اس میں آپ کے emotions involved ہیں اس کام کے ساتھ اور آپ جاہاں آپ بہت زیادہ disappointed ہو کر کسی چیز سے یہ نئی چیز شروع کر رہے ہیں یا پھر آپ جس پرسن سے deal کر رہے ہیں وہ اسے بہت زیادہ heartbreak اور disappointed ہے regarding their work اپنے کام کے حوالے سے شاید so disappointment ہے آپ emotional drain ہے کسی والے سے کوئی چیز آپ کو بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ کرتی ہے اور آپ اس سے walk out کرنا چاہتے ہیں آپ اس چیز سے نکلنا چاہتے ہیں باہر جس کی وجہ سے آپ نے یہ چیز شروع کی ہے شاید کچھ نیا آپ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کے لئے پیسے لگانا چاہتے ہیں یا کچھ نیا شروع کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی well being کے لئے اس ایموشنل drain سیچویشن سے بہار نہیں کرنے کے لئے آپ ہو سکتا ہے money gather کر رہے ہیں اس میں money involved ہے اگر کچھ کسی چیز سے disappoint ہو کے آپ کچھ شروع کر رہے ہیں کوئی business شروع کر رہے ہیں جیسے آپ کو کسی چیز سے جو ہے وہ satisfaction نہیں ملی کہیں سے آپ کہیں کسی organization پہ جاتے ہیں آپ نے وہاں سے اپنا کوئی کام کروانا چاہتے ہیں جیسے کہ ہو سکتا ہے آپ بہت کسی disease میں ہیں it's a example ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی disease میں ہو میں آپ کو جیسے example دے رہی ہوں جیسے کہ آپ کے ساتھ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی disease ہے یا کوئی بیماری ہے یا کوئی ایسی چیز جس کی وجہ سے کوئی injury ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے کوئی ایسی چیز جو صحیح نہیں ہو پا رہی ہے تو آپ اس کے لئے آپ نے سوچا کہ آپ ہر جگہ سے disappoint ہوئے ہیں اور آپ نے سوچا کہ مجھے اپنا ہی کچھ شروع کر کے اپنی طرف سے ہی کچھ شروع کر کے میں اس میں ہر ممکن کوشش کروں گا کیا کروں گی اس طرح کی کوئی situation ہو سکتے ہیں لیکن آپ کو تھوڑا lack of money ہے یا پھر lack of stability نظر آتی ہے اس چیز میں لیکن آپ اس کو پھر بھی start کرنا چاہتے ہیں یعنی کرنا چاہتے ہیں آپ اس چیز کو آپ نے جہاں پر بھی یا جیسے کہ آپ کو کہیں پہ کوئی satisfactory results نہیں مل رہے کسی organization سے کسی institute سے educational institute بھی ہو سکتا ہے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے تو آپ سوچ رہے ہیں کہ میں اس کو دعا خود سے start کر کے خود سے اس میں کچھ انویشنز لے کے ہوں یا پھر یہاں پہ آپ کو money lacking کی زیادہ problems ہو رہی ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ جس آپ کا پارٹنر ہے وہ اس وقت financial unstable ہے مجھے کچھ financial lacks اس کے ساتھ چل رہے ہیں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ job loss کر چکے ہو اور وہ اپنا کچھ start کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بات یہاں پر lack of finances کی وجہ سے آپ نے کچھ اپنا ہی شروع کرنے کی کوشش جیسے jobs میں آپ کو آپ کو یا آپ کے پارٹنر کو jobs سے وہ satisfactory result نہیں مل رہے financial gain کے تو آپ نے سوچا آپ نے یا آپ کے پارٹنر سے سوچا یا آپ دونوں نے سوچا کہ آپ اپنا ہی کام شروع کرنے جس سے آپ کو abundant ملے financial abundant اور جیسے jobs میں آج کل کچھ ایسی situation چلتی ہے کبھی کبھی ایسی situation چلتی جیسے آپ کو fire کر دیا جاتا ہے کسی بینہ وجہ بجہ کے fire آپ کر دیا جاتا ہے تو اس طرح سے ہو سکتے آپ کے partner کو یہاں پر بہت سی jobs کی طرح سے ایسی situation کا سامنا ہو اور ہو سکتے انہوں ایک نئی دو نئی تین jobs دیکھی ہو تو اس سے بہت زیادہ disappointed situation سے اور وہ چاہتے کہ وہ اپنا کچھ شروع کریں یا پھر آپ چاہتے ہیں آپ کی energy ہو سکتے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا کچھ شروع کریں اور یہاں پہ اگر آپ third party situation ہے love like situation سے دیکھا جاتے ہو سکتا ہے آپ پارٹنر third party situation سے بہت disappointed ہے یا پھر آپ کے partner third party situation سے involved نظر آرہ مجھے اور workplace میں ہو سکتا ہے کوئی third party ہے ان کے ساتھ اور آپ emotionally detached ہوئے ہیں آپ سے emotionally detached ہوئے ہیں اور وہ اپنی abandon میں بلکل happy نظر آرہ ہو سکتا ہے یہاں پہ commitment ہو سکتا ہے آپ اور آپ کا partner جو وہ ایک marriage commitment میں ہو اور but lack of stability ہو اس ریلیشنشپ میں because of third party اور اگر یہاں پر یہ situation ہے کہ آپ کے person جو وہ بہت زیادہ work work میں involved تھے اور اب جو ہیں وہ بہت زیادہ emotional drain ہو چکے ہیں اس work کی بجا سے بہت زیادہ heart broken ہو گئے ہیں بہت زیادہ ان کو emotionally lack ہوا ہوا پیچھے چھوڑ کے اب وہ اپنی marriage پہ زیادہ focus کرنا چاہتے ہیں emotional situation کو زیادہ بہتر بنانے میں آپ کے ساتھ مل کے work out کرنا چاہتے ہیں اگر یہ نیا relationship ہے تو آپ ابھی کسی third party situation سے بہار آئے ہیں اور یا آپ آنا چاہتے ہیں کیونکہ third party situation بہت ہوں ہوں سکتا ہے آپ جس پرسن پسند کرتے ہیں وہ کسی اور پرسن سے انبولز ہے اور اس سے بہت سکتا ہے آپ کو چوز نہیں کرے گا کبھی in future اور آپ کو اس سے لگتا ہے کہ وہ ہمیشہ اس third party میں ہی involved رہے گا سو اس وقت بہت اتا ایموشن دین ہوئے میں اس situation میں سو لیبراز یہ تھی اپکی ریڈ ریڈی فر آن او جون اف اف جون ایسیو پلیز